اید قربہ میں صرف چند گھنٹے باقی مویشی منڈیوں میں جھوڑ توڑ اور روچ پر کہیں سودے بن رہے ہیں کہیں اونچے دام رکاوٹ لاہور میں بارش کے باوجود منڈی میں منڈی نہ ہو سکی کراچے میں بیوپاری مال بنا کر بوریا بستر باندھ کر چلتے بنے حضرت داخلہ شیخ رشید بھاوتاو کر کے پانچ لاکھ میں تین اونٹ لے آئے گلی محلوں میں بچہ پاٹی مہمان جانوروں کی آو بھگت میں مصروف پاکستان سمیت دیگر ایشیائی ممالک میں اید قربہ اکل منائی جائے گی کراچی میں پروفیشنل قصائیوں کے نخرے اور روچ پر بڑے جانور کے ریٹ دس سے پندرہ ہزار اور بکروں کے تین سے پانچ ہزار لگ گئے ہمارے خیال سے ہم نے پرچہ دیا ہے ان کے اغواہ کا وہ خود یہاں سے چلی گئی ہیں لیکن یہاں ان کا ہونا بھی ضروری ہے لیکن سٹیٹ ان کا کیس ہے کسی ٹیکسی میں کوئی آدمی نہیں بیٹھا اور ہماری تفتیش میں یہ اغواہ کا کیس نہیں ہے افغان سفیر کی بیٹی کا معاملہ اغواہ نہیں بلکہ پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے ریاست مقدمے کے لیے تیار ہے افغان سفیر خود بھی تحقیقات کا حصہ بنے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں چاروں ٹیکسیوں کے مالکان تک پہنچ چکے ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ موجود نہیں داسو واقعے کے بعد چینی حکومت تحقیقات سے مطمئن ہے لیکن غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نوجوان تیار رہیں ہائیبرٹ وار اب تیز ہوگی اور اپوزیشن لیڈر عمران خان بھرپور طریقے سے تحریک چلا رہے تھے ان سے جواب مانگ رہے تھے انہوں نے وزیراعظم عمران خان صاحب کے فون کا مودی کی مدد کے ذریعے جو ہے وہ ہیک کرنے کی کوشش کی نواز شریف نے مودی کے ذریعے عمران خان کا فون ہیک کرنے کی کوشش کی عمران خان اس وقت انتخابی دھانلی اور پنامہ سکینڈل پر آواز بلند کر رہے تھے وزیر مملکات فر و خبیب کا بڑا دعویٰ سوال اٹھایا کہ مودی کو پاکستانی اپوزیشن لیڈر کا فون ہیک کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ان لوگوں کو اپنی پوزیشن کلیہ کرنی شاہی ہے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلہ دار بارش سو میلی میٹر تک بارش نے جلتہ لیک کیا صرف نشے بھی ہی نہیں پوش علاقوں کی گلیوں اور سڑکوں پر بھی پانی کھڑا ہو گیا واسا اور انتظامیہ کا فوری ایکشن دو گھنٹوں میں پانی صاف کر دیا فیصل آباد میں تیز بارش کے بعد کئی علاقے زیرے آپ گھروں میں پانی داخل سڑک پر گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند مریم نواز اور عمران خان کی ثابت رہیہ جمائمہ گولڈ اسمیت کے درمیان سوشل میڈیا پر لفظوں کی جنگ چھڑ گئی مریم نواز نے باغ جلسے میں کہا تھا ان کا بیٹا یہودی کی گود میں نہیں پل رہا جمائمہ نے جواب دیا یہود مخالف حملوں کی وجہ سے دو ہزار چار میں پاکستان چھوڑا لیکن سلسلہ اب بھی نہ تھما مریم نواز نے جواب دیا انہیں جمائمہ یا ان کے بیٹوں کی ذاتی زندگی میں دلچسپی نہیں آپ کے سابقے شوہر دوسروں کی فیملیز کے بارے میں زہر اگل رہے ہیں دوسروں کو بھی ہر بے استعمال کرنا آتے ہیں ٹانک میں لوٹ مار سے پریشان شہریوں کا ڈاکوں کا پیچھا لٹیروں نے پلٹ کر فائرنگ کر دی پولیس ایلکار اور دو شہری جانبہا دو زخمی بھی ہو گئے مقابلے میں ایک ڈاکو مارا گیا شادی سے کیوں منع کیا کھورنگی میں بیٹے نے انسپیکٹر باپ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ایک گولی سر میں دو سینے پر لگیں فائرنگ کے بعد ملزم فرار گرفتاری کے لیے کوششیں چاری اسلام آباد کی عدالت میں لڑکا لڑکی تشدد اور ویڈیو کیس کی سمات عدالت نے عثمان مرزا سمیت چاروں ملزمان کو جیڈیشل ڈیمانڈ پر جیل بھیج دیا ملزمان تینس جولائی تک جیل میں رہیں گے کراچی کے ملیر کالا بورڈ نالے میں حافظ قرآن نوجوان کے ڈوبنے کا واقعہ والدین کو قرار نہیں آ رہا تازیت کے لیے آنے والوں کو لخت جگر کی کتاب میں دکھاتے ہیں حکومت سے نالے اور کھلے میں انہول بند کرنے کی دوہائی خدا رہا آپ اللہ کے پاس تا بس یہ نالے بند کریں گٹر بند کریں خدا رہا خدا رہا بس اگر یہ مین ہو اسی طرح کھلیں گے تو آپ جو ساتھ ڈانیل بھی گے سکتا ہے بچے ہی تو نہ مارو یار بچوں کو تو نہیں کرو بچوں کو لیے تو انتظام کو رہے مین ہو کھلے ہوئے کل کس کی کی اولاد چھینجے کوئی گر جائے مر جائے گجرہ والا میں بغیر اجازت تیسری شادی کرنے پر پہلی بیوی گھر والوں کے ساتھ شادی آل پہنچ گئی دولہ بھی پٹائی کر دی لاتو اور گوسو کا استعمال کرسیاں بھی دے ماری کئی افراد زخمی ہو گئے کرونا ملک میں مزید سنتیز جانے لے گیا دوہزار ایک سو پیتالیس نئے کیسز رپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ پانچ آشاریا دو پانچ ہو گئی وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹویٹ لکھا کل پہلی بار پاکستان میں چھے لاکھ سے زائد افراد کی ویکسینیشن کی گئی جب تک آبادی کا بڑا حصہ ویکسین نہیں لگواتا پابندیاں ختم نہیں کی جا سکتی قربانی کے جانوروں کی قیمتے آسمان پر لیکن خالوں کے دام زمین پر آگئے تین سے چار ہزار والی گائے کی خال چند سو کی رہ گئی فلائٹ انظیموں کی آمدنی کم ہوئی تو سرگرمیاں بھی محدود ہو گئیں لیڈر گارمنٹس کی برامدات میں اضافے سے قیمتوں میں اس تحقام کا امکان کانچے کا رویل بیو پوائنٹ پورے شہر کا نظارہ ایک ساتھ جھیل کا ساف شفاف پانی اور چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ لوگ دور دور سے اسے دیکھنے آتے ہیں اور یورپی پیرا گلائیڈنگ ٹیم کا نیا ریکارڈ آٹھ ہزار چار سو سات میٹر بلندی کو چھو لیا اس سے پہلے عالمی ریکارڈ آٹھ ہزار ایک سو ستاون میٹر تھا موسیقی